اسلام علیکم میرے پیارے گائز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خائر کریے سے ہوں گے آج آپ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس اور میں آج ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گھر میں سمپل ہی میں بنا رہی ہوں بینڈی گوشت جیسے ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں تو گوشت کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہے پیال لسا نمک میں ڈال کے دو ساتھ میں بینڈی ہوگا تو چلے میں ساتھ چھوٹی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اپنی آج کیونکہ کافی ٹائم ہوگا ہے میں نہیں آرہی تھی یوٹیوب پہ میں سنیک پہ ہوسٹنگ کر رہی تھی تو چلے پھر آج ہم ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ اسلام علیکم میرے پیارے گائز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خائر کریے سے ہوں گے آج آپ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس اور میں آج ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گھر میں سمپل ہی میں بنا رہی ہوں بینڈی گوشت جیسے ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں تو گوشت کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہے پیال لسا نمک میں ڈال کے دو ساتھ میں بینڈی ہوگا تو چلیں میں ساتھ چھوٹی سی ڈیسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اپنی آج کیونکہ کافی ٹائم ہوگا ہے میں نہیں آرہی تھی یوٹیو پہ میں سنیک پہ ہوسٹنگ کر رہی تھی تو چلیں پھر آج ہم ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ اوائل کو میں نے نہ کر دیا ہے گرم تھوڑا سا ڈالا ہے نون سٹک پین میں بینڈی کو میں نے ہاپ کے سی لے دیا ہے اس کو بہتر لیوں کو سرائی ہلکا کرنا خلقل جس طرح ہم گھر میں بناتے ہیں تو بینڈی کوش کر رہا ہے میری طرح کھاچ کون کون کھاٹا ہے بینڈی کوش مکلوس شوک سے بہت شوک سے میں بہت کھاتی ہوں تو ضرور کمیٹ میں بتائیے گا تو اس کو فرائے کر کے نکالتے ہیں بینڈی کو میں نے تھوڑا فرائے کر دیا تو اپنے اس کو باکس میں کسی بھی ڈبے ہی نکال دیتے ہیں بیسی پین میں ہم تھوڑا سا آئیل ڈال لیں گے آئیل بہت مہنگ ہے ویسے بھی ہلتھ کیلئے اچھا دی ہے کوشش کریں تھوڑا سا تھوڑا یوز کریں تو ہم اس میں پیاز ڈال لیں گے تکیب انڈو سے ڈھائی پیاز ہے بڑی جو میں نے چاپ کر رہی ہے اب اس کو براؤن کریں گے لائٹ کوڑلن براؤن سا یہ پیاز ہو رہا ہے ابھی براؤن تھوڑی دیر میں ہو جائے گا کچھ لوگ اسی طرح کھانا چاہتے ہیں لیکن میں ڈال لیتے ہیں بیڈیاں وغیرہ لیکن میں اس کو تھوڑا سا بھی کروں گی کہ پیاز میں گیس وغیرہ ہو جاتی ہے اگر پیاز کو تھوڑا براؤن کر لیے تھا تو مچ بیٹر ہو جاتا ہے مازد کے ذات گلہ میرا بھی بھی خراب ہے میں نے ویڈیو ڈالی تھی کہ میں دومار ہوں اس لئے ویڈیو چھوڑ نہیں کر رہی چھوڑی سی میں نے کھڑ دانی میں کی جا کے دیکھئے گا اور بھنڈی کی اور بھی ریسپیز ہیں میری چینل پہ تو پیز گائز سپورٹ کیجئے پیاد دیجئے اپنا آپ دیکھ رہے ہیں ہو چکا ہے سوتے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چائے کی چمچ پہ کھڑی نمک کیونکہ نمک گوشٹ اور مچھل دیو گارہ سب دال چکے ہیں سب جائے گا آدھی چائے کی چمچ آدھی جائے گا اس میں تھوڑا سا کھوٹر چمچھل اس سب کو ڈالنے کے ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹوماٹر ڈال سائٹ کا ہے آپ اپنے پیز کے ساتھ سے کم زیادہ کافتے ہیں ساتھ میں 3-4 ڈالی لکھو اور اب ہم اس کو اچھا سی نمک سب کر لیں ابھی اس ٹیٹر میں آگھئی کی کر کے اس کو کر دوں گی کورڈ 5 منٹنا ہم اس کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھیں ٹوماٹر ہے ذرا سخت والا تو میں اس میں ایسا کروں گی کہ ساتھ ہی تھوڑا ساتھ دوگوں کے قریب پانی ڈال دوں گی تاکہ ٹوماٹر سوپ ہو جائے اچھے سے اور مسالہ جلے بھی نہ مسالہ نہ جل جائے ٹوماٹر سوپ کرنے کی چکر میں اس کو پانس ساتھ منٹ ہو گیا تو دیکھنے ہو گیا ہوں گے تمہار تک تھوڑے باتنا باقی یہ ہی کورڈ اور اس کو ساتھ ہو جائے ملنی کے فاس ساتھ مینٹ میں نے اس میں ڈال لیا تھا بھون لیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا میٹ کو بھی لیکن بھون لیا تھا میں نے میٹ کو بھی تھوڑا سا اگر لیکن اب اس کو مخارنے بھی اس میں سے بھون ہوں پانچ مینٹ میں دکھا تھی بھون بار یہ میرا اچھے سے بھون چکے آپ کو دیکھ ہی رہا ہے تو ابھی میں سے بھینڈیا ڈال کے پانچ مینٹ اس کو مکس کریں گے اور اس کو دم لگاؤں گی بھون لیا تھا اب اس کو میں کور کرتا ہوں گی دس ویل چکا یہ انشاءاللہ رہی ہو جائے ہاں کو ہم کر دیں گے ہلکا ہمارا اچھا تو یہ مزیدار سا ہمارا ٹائے کر کے اس کا فیگ پہچھو ہوں تجھے گا ہار بینڈی کو اسٹری ہو چکا ہے میک کتو ہاں کو پسند آئے گا ٹھیک ہے مہتی مزیدار سا بنائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے